گہوارے میں ہیں جناب قاسم تیرہ سال کے ہیں لیکن ایدھر موت کا مزہ پوچھا گیا تو تیرہ سال کا سن تھا وہ بول سکتا تھا اس لیے اس نے کہا الموت و اندی احلا من الحسل موت سے زیادہ شیرین ہیں لیکن جو ششمہ ہے وہ بول نہیں سکتا اگر بول دے تو موجزہ ہو جائے کربلا خود ایک موجزہ ہے اس کو نئے موجزے کی ضرورت نہیں ہے کربلا حقیقتوں کے موجزے کا نام ہے کربلا خود اندر اپنے آپ ایک موجزہ ہے لہذا علی ازغر اگر بول دیتے تو پھر یہ غیر نارمل کو یادہ ہوتی جو کوئی بھی حجت خدا خداوند عالم چاہے تو گہوارے میں بلوا سکتا ہے کوئی تاجب کی بات نہیں تھی لیکن اس کا مطلب یہاں پر اگر علی ازغر زبان کے ذریعے سے لبیک کہہ دیتے تھے تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ اس وقت کوئی موجزہ رونما ہو رہا ہے لیکن علی ازغر نے آواز استغاثہ پر اپنے آپ کو کملا کر گہوارے سے گرا کر کے بتایا کہ فطرت کا تقاضہ یہ ہے کہ وقت کا اگر حجت آواز استغاثہ بلند کرے تو کوئی کسی بھی سن میں ہو روح کا کبھی نہ بچپنا ہوتا ہے نہ جوانی ہوتی ہے نہ بڑھاپا ہوتا ہے اگر روح جوان ہے تو جس مجبور ہے اپنی اس روح کی تابع بن جائے سلوات